بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو کا سٹارٹ ہم درپہر کے وقت سے رہے ہیں یہ درپہر کا وقت تو یہ بھنڈی کوش بنایا تھا تو میں نے اس کی ریسپی ریکارڈنگ کی کیونکہ بھنڈی کے ریسپی میں پہلے دے چکن فرائے کر کے بھنڈی کو دم دے دیا تھا جس طرح ہم مسالہ فرائے کرتے ہیں تو بھنڈی کو دم دے دیا پھر بھنڈی کو دم دے دیا بھنڈی کی کی ریسپی دے چکن پھر میں نے کہا اس کی ریکارڈ کر کے دینا تو وہ پہلے دے چکی ہوں ضروری نہیں میں نے پھر سمجھنا کہ میں اس کی بھی دوں اچھا یہ تو بہر کا وقت اور ساتھ ہی نا پھر دوسری پرپیریشن جو ہے نا وہ بھی ماما کرنی تھی ماما نے چکپیس جو بوائل کر لیا تھے مطلب جو سفید چینے دونوں بوائل کر لیا تھے کالے چینے اس لئے بوائل کیا تھے کیونکہ جس طرح سفر کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں ستکر دیتے ہیں پھر اس طرح سے کالے چینے بوائل کر کے دیا کرتے ہیں اسی لئے وہ بھی بوائل کیا یہ یہاں پر بوائل ہو چکے تو پھر ان کو الگ نکال لیا تھا کہ آپ بانٹ جس طرح بانٹ چکتے ہیں تو آپ بانٹ کے لئے رکھے ہوئے تھے اور جو سفید چینے وہ ہممس کے لئے رکھے ہوئے تھے کیونکہ اس کا ہممس بنتا ہے اور پھر وہ ناشتے میں بوائل کیا تھے ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہی یہ چکن تھے جس کا چکن سٹاک بنا لیا تھا اور اسے بوائل کر کے مطلب بنا کے رکھ لیا تھا کیونکہ اگر اس طرح پڑا ہونا تو اگر آپ کے گیسٹ آ جائیں یا آپ نے کچھ بھی جلدی جلدی بنانا ہونا فوراں آپ بنا لیتے ہیں دو سے مطلب یہ آرام سے چل جاتا ہے خراب نہیں ہوتا آپ دو سے تین دن سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ فیز کر دیں اس کے بعد ساتھ میں گو بھی کٹ کی تھی کیونکہ کل کے لیے جا کہ کل بھی کوئی پرابلم نہ ساتھ ہی سائی پیشن اس کے بعد میں گھڑ کے لیے رکھے تھے اس میں میں تھوڑیاں چینہ چارٹ بنا لیا اس کے لیے میں املی بھگو کے اکیوٹی اس کا پلت نکال لیا تھا اور West ngoe ایک اور اس میں पیسر کی augmentا ہے روپن چل جاتھ اور اس میں کے بعد میں ہوں پر املی بھا ہو اس کے لیے اس کے لیے اس میں نکال دیں اس کے بعد ساتھ میں چک کٹ ہٹ ان کی بھائے ایک اور باول لیں گے اور اس کے اندر پلپ میں نے پہلے اس کو ایک چھوٹے باول میں شفٹ کیا تھا اور اس باول کے اندر میں باقی جو ہمارے پاس چارڈن آئیں گے میں نے اس لئے شفٹ کیا تھا کیونکہ یہاں پہ نیچے بھی چھانے کے بعد نیچے چھوڑی چھوڑے وہ رہ جاتے ہیں چھلکے سے تو وہ نکالنے کے لیے اور اس میں وہ باول کے اندر میں نے پہلے انیانز سے چھوٹے اور پٹیٹوز میں نے کیا تھا اور پھر استعمال سائز میں نے وہ طور پھر استعمالی کچھ میں نے ہاں پہلے دیا کہ پھر ایملی کا پلپ اس کے اندر پھرائی گے اس لیکن میں سٹ viu جانیں اپنے ٹیسٹ کیалог Grund اس کے اندر سے بلاک پپری کر ڈالا تھا اور ایڈ سالٹ اکارڈنگو ٹیسٹ دونوں چیزیں میں نے ایڈ کی تھی آپ اس میں چاٹ مسالہ بھی ڈالتے ہیں میں نے چاٹ مسالہ نہیں ڈالا تھا کیونکہ ایسے تھوڑے سے ایشو ہو رہا تھا گلہ خراب ہونے کا تو ایملی بھی میں نے تھوڑی روکی ڈالتی بس ہلکا سا فلیور دینے کے لئے ڈالی تھی کیونکہ آپ چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے کیونکہ مجھے تو ایشو تھا اس لئے میں نے نہیں ایڈ کیا تھا اور پھر ہمارے پاس یہ بول چیک پیسیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیتے اور انہیں ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا نمک اور کتنے ملچ رکھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے امدازہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنا رکھنا ہے اچھا کچھ لوگ اسے دہی میں بناتے ہیں تو مطلب نا وہ ایملی کے جگہ دہی یوز کر لیتے ہیں اس میں بہت مزے کی بنتی ہے مطلب نا اگر آپ سیم یہی سپائسز رکھیں سیم یہی چیزیں رکھیں اور بس نا ہملی کے جگہ پر دہی کا استعمال کرنے تو وہ بھی اچھی لگتی ہے جس ہم یہ والی چارٹی سے فیچروں کی چارٹی بناتے ہیں اس میں وہ دہی کا یوز کر لیتے ہیں اس سے بھی وہی مزے یعنی جو ہے نا آتا ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر ہملی کے جگہ جو ہے وہ لیمن جوس کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو وہ بھی اچھا لگتا ہے اور جو ہے پریشے چاہیں تو ساتھ بھی یوز کر لیں ٹھیک ہے مطلب آپ کی ریفرنج ہوئیس ہیں کسی کی ریفرنج ہوئیس ہوتے ہیں کوئی جو ہے وہ املی نہیں پسند کرتا کوئی جہی پسند کرتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں بیسک جو ہے ہمارے پرپرس ہوتا ہے اس کا یہی ہے کہ آپ نے اس کے لئے ہلکا سا خٹاس جو ہے نا وہ دینی ہے کہ چارٹ کا پراپر فلیور آئے ہم لوگ گھر چاہے وہ املی والے پلپ کے دل کے پھر چارٹ بنتی ہے میں اسی طریقے سے بنا لیوں کہ کچھ لوگ دہی بھی ڈالتے ہیں وہ بھی بہت مزیگی بنتی ہے پھر میں نے اس کے اوپر سے جو ہے نا گرین چلیز جو ہمارا ایڈ کر دی تھی آپ نے اس کے سیرز ریموف کر دی تھی بس آپ نے جو آؤٹ ریکورنگ ہوتی تھی وہی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دی تھی اچھا پھر میں نے اس سے جو ہے نا دوسرے پھر میں شفٹ کر لیاتا ہے جتنی ہی مجھے لینی تھی اپنے لینی نکال دی تھی کیونکہ میں نے دو پہر میں کھانا نہیں کھا جاتا میں نے بس یہی کھایا جاتا کیونکہ دل نہیں کھا جاتا اور یہ چارٹ اگر آپ آلو نکال دینا آلو کی جگہ پر کوئی بھی ویجٹیبل ایڈ کر دیں جیسے ککمبر ہے اور ٹیمیٹوز ہیں کچھ بھی ایڈ کر دیں کچھ ایپل بھی ایڈ کر دینا تو آپ ڈائٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ جو ٹکپیس ہیں وہ ویسے ہی ڈائٹ میں بہت زیادہ اچھ ہوتے ہیں آپ کا پیٹ بھی بھرا رہتا ہے ان سے اور امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہ چارٹ کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں کامنٹ کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ پورے ہنڈر سبسکرائبرز ہمارے پورے ہو جائیں اور پوری ایک ہنڈر سبسکرائبرز کی جو فیملی یوٹیوب پہ وہ کب دیر ہو جائے اور یہ تھی اس کی فائنل لک اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی